کوچنگ سنٹرز کی کوئی کمی نہیں ہے اور ہمارے ہندوارہ میں بھی بہت ساری کوچنگ سنٹرز اس وقت کام کر رہے ہیں لیکن جہاں تیسی کارلر سنٹرز کا تعلق ہے بنیادی طور پر ہم نے یہ اس لیے شروع کیا ہے تاکہ یہاں کے جو بچے ہیں ان کو کارلٹی ایڈیوکیشن پروائیٹ کی جا سکے اور اسی کے ساتھ ہمارا اس بات پر فوکس رہے گا کہ یہاں کے صرف قابل اور زہین بچے ہی نہیں بلکہ جو پڑھائی لفائی میں کلاسوں میں پیچھے رہتے ہیں تو ان پر ہمارا زیادہ فوکس رہے گا کیونکہ تجربہ اس بات کا شاہد ہے کہ کلاس کے جو بیک بنچرز ہوتے ہیں زندگی میں وہی زیادہ اہم رول ادا کرتے ہیں اور وہی زندگی کے مختلف مراحل جو ہوتے ہیں جو اگلے مراحل ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر انہی کی کامیابی ہوتی ہے تو اسی طرح ہمارا جو زیادہ فوکس رہے گا وہ انہی بچوں پر رہے گا اور اسی کے ساتھ ہم نے یہاں پر جو انگلیش کوچنگ کا بھی احتمام کیا ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ انگلیش جو ہے یہ کسی کے قابل یا نا قابل ہونے کی دلیل نہیں ہے لیکن انگلیش ایک سائنسی لنگویج ہے پورا سائنسی ریٹریچر جو ہے وہ اسی میں ہے تو اس حوال ایسے ہمارا پورا فوکس اس پر رہے گا کہ ہمارے جو بچے ہیں اس میں ہم نے کسی ایج گروپ کے کوئی اس میں بندج نہیں رکھی ہے بلکہ اگر کوئی امپلائی یا نان امپلائی کوئی ہوگا کوئی چھوٹا بچہ ہوگا یا کوئی جو نائند چند یا الیوند ٹویلت اس بارے میں بات کر رہا تھا کیونکہ ہمارا زیادہ فوکس ہو رہے گا وہ کالٹی پر رہے گا تو کانٹیٹی پر ہم زیادہ فوکس نہیں کریں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کے بچے جو ہوتے ہیں وہ چونکہ جو لاک ڈاؤن رہا اس میں زوم کا تجربہ رہا یا آن لائن کلاس جو ہوئے تو ہمارا یہ تجربہ ہے کہ گلوبل لیول پر چاہے یو ایس کنیڈا یو کئ وہاں کے بڑی بڑی انورسٹیز میں جو فیکلٹیز ہیں ہم ان کو ویکلی بیسز پر یا فورٹ نائٹلی بیسز پر یا منتلی بیسز پر ان کو گیسٹ لیکٹرز بھی ان سے دلوائیں گے اور یہاں پر کریئر کمسلنگ کا بھی احتمام کیا جائے گا تاکہ یہاں کے بچے جو ہیں جو کل نیٹ یا جئی پاس نہیں کر پاتے ہیں ان کو ہم دنیا کے مقترب ممالک میں چاہے وہ یورپ ہو یا یو ایس ہو کنیڈا ہو یا دنیا کے جو یہ انگریزی ممالک جو ہیں تو ان میں ایڈمیشن کے سہلیات کے لیے بھی ہم ان کو یہاں پر ان کی کریئر کمسلنگ کرائیں گے ایڈوکیشنی ایک قوم میں تبدیلی لاسکتی ہے